بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں وہی ورز امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش حبات رکھیں آمین آج بن رہی ہے ایک سپیشل چیز جو کہ رمضان پھر سے آنے والے ہیں اور رمضان کے آمد آمد میں ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل سی بہت ہی مددار بہت ہی لذیذ املی کی چٹنی جو کہ چٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی اور کچھ ہی انگریڈینٹس ہے یہ بہت ہی مددار لذیذ چٹنی بریڈی ہوگی اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہیں یہ املی میں نے لی ہے تقریباً 150 گرامز میں نے یہ املی لی ہے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی گو کہ میں نے اس کو رکھ دیا نارمل روم ٹیمٹیچر پانی کے اندر تو اگر آپ کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے تو آپ ایک سی ڈر گھنٹے کے لیے اس کو املی کو نارمل پانی میں بگو کے رکھتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں گوڑ جو کہ 300 گرامز ہے وہ ہم لیں گے اس کے اندر چینی اس کے اندر میں نے لی ہے 100 گرامز تھوڑا سا اس کے اندر ہم رائی دانا وہ شامل کریں گے اور تھوڑا سی ہم ہنگ وہ شامل کریں گے تو ٹو ٹو پینچ آپ اس دونوں چیز انکو لے لیں پسی ہوئی لال مرچ وہ ہم لیں گے ونٹی سپون اور سونٹ کا پوڈر لیں گے ہم ہافٹی سپون کالا نمک لیں گے ہم ہافٹی سپون زیرا ونٹی سپون سونف ونٹی سپون اور کالی مرچ ثابت ہافٹی سپون تو سب سے پہلے ہم یہ جو ہمارا املی کا پلپ ہے اس کو ہم چھان لیں گے سٹینر میں سارے اس کو سٹینر میں اچھے سے پروپر آپ اس کو چھان لیں اور گھٹلیاں جو ہے وہ ساری ہم ریموف کر لیں گے زیرا، سونف اور ثابت کالی مرچ کو ہم ڈرائی روست کر لیں گے اور اس طرح میں نے اس کو ڈرائی روست کر لیا تو اب ہم اس کو پلیٹ میں کنورٹ کر لیں گے اور تھوڑا آپ اس کو تھنڈا کر لیں تھوڑا سا آپ آئل لے لیں تقریبا ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو تھوڑا گرم کر لیں اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے رائی دانہ اور ہینگ وہ شامل کریں گے اور تھوڑا اس کو کر کر آ لیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانیا پہلے ہاف کب پانی کا ایٹ کر لیں اور ساتھ ہی ون ففٹی کرامز جو گھٹ تھا وہ سب اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم چینی بھی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو ہم میڈیم فریم پر اس کو برابر ہلاتے رہیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو ہلائیں گے کہ ہمارا گھٹ جو ہے وہ اچھے سے حل ہو جائے اور ساتھ ہی ہم املی کا پلک سب ٹال دیں گے اور یہ سارا پانی جو ہے ہم اس کا خوشک کریں گے تو یہ اس کے جب جاگ ختم ہو جائیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری جو املی کی چٹنی ہے وہ پھر ریٹی ہو جائے گی فلیم کو جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنا ہے اور مسلسل برابر اس کو ہلاتے رہنا ہے اس میں ہم نے کالی مرچ سیرا اور سانف جو ہم نے ڈرائی روست کر کے رکھا تھا اس کو ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اور یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور تقریبا ہم اس کو دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر ہم اس کو بکائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا کلر ڈرائی وہ ڈیویلپ ہوا ہے چٹنی کا تو یہ آپ بنائیں دری بڑوں کے ساتھ چاٹ کے ساتھ سموسوں کے ساتھ تو انجوائی کریں اس چٹنی کو یہ ڈنزان کے لئے خاص سپیشن قسم کی چٹنی ہے ہملے کی اور بہت ہی لذیذ اور زبرزر سیار ہوتی ہے تو یہ نیچے سب اس کے جھاگ وغیرہ جو اوپر آ رہے تھے وہ سب ریموو ہو چکے ہیں اور اس کی یہ نشانی ہے کہ ہماری یہ جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری جو بلکل ریڈی ہو چکی ہے چٹنی تو بس آپ اس لیچ پہ آکے جو فلیم ہے اس کو آف کر دیجئے کیونکہ یہ تھوڑی ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس لیے بس یہ بلکل پرفیکٹ ہماری ریڈی ہوئی ہے تو ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اور تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے یہ تو پھر ہم اس کو جار میں کنورٹ کر لیں گے تو الحمدللہ ہماری یہ املی کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ رمضان میں آپ بنائیں پکوڑے سموسے چاٹ اور سب چیزوں میں آپ ڈال کر انجوائے کر سکتی ہیں تو یہ بہت ہی مددار ڈیلیشیز اور لذیذ لگتی ہے تو یہ ماشاءاللہ رمضان کا ایک گفٹ ہے املی کی چٹنی آپ بنائیں اور اس کو تقریباً دو سے تین مہینے کے لیے آپ اس کو رکھ سکتی ہیں کنٹینر میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں تو یہ بالکل صحیح رہے گی اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے فرنڈز میں ریالٹس میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک ہمیں رمضان کے آنے والے مہینے کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے نوازے اور ہمیں عبادتوں کا موقع دے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے آمین